جو مجلس سے ممکن ہے تھوڑی سی طبیل ہو جائے ویکنڈ ہے امید ہے کہ ہم لوگ اس کو پرزاش کر لیں گے سب سے پہلے تو ہم مجلس کا آغاز جو ہے وہ سلام اور مرسی سے کریں گے اس کے بعد تو جو ہے وہ ہمارے مہمان جا کے اسے ہم وہ امیشہ نمیمبر پہیں گے تو آپ تمام مومین و محمدان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ترائی مربانی ایک سال بات پڑھیں گے سلام اللہم محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد اللہم محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد اللہم محمد وآلی محمد اللہم محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد محمد مصطفیٰ جواسل آئے تطہیر کے مقصد کا مہور اپاتے ماں آئے تطہیر کے مقصد کا مہور اپاتے ماں یعنی شرح عظمت نور فیمبر فاتیمہ اللہم مصطفیٰ محمد وعالی محمد ان سے پھیلا دینہ ان سے بڑی نسل رسول ان سے پھیلا دینہ ان سے بڑی نسل رسول ایک کاثر ہے لیار ایک کاثر فاتیمہ ایک کاثر ہے لیار ایک کاثر فاتیمہ کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئی شبر شبیر جیسے دین کالنگر فاتیمہ آئے تطہیر کے مقصد کا مہور اپاتے ماں نام ہے تسبیح زہرہ کام تسبیح خدا ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاتیمہ تیری خدمت میں ہوا حزا کو قرآن بر زبان تیری خدمت میں ہوا حزا کو قرآن بر زبان اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاتیمہ اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاتیمہ آئے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر میں آئے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر میں تیری صیرت کو بنایا اس کا مستر فاتیمہ تیری صیرت کو بنایا اس کا مستر فاتیمہ تُو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند تُو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند اور تیری دکتر و بلوے میں کھلے سر فاتیمہ زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے پھر گیا شابیر کی گردن پہ ہنجر فاتیمہ آئے تطہیر کے مقصد کا مہور فاتیمہ آئے تطہیر کی گردن پہ ہنجر فاتیمہ محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد محمد مائے فخرِ رسالت رازِ خدرت ہنبتول رحمت للعالمین کی جانِ راحت ہنبتول آئے تطہیر کہتی ہے زبانِ ناز سے آئے تطہیر کہتی ہے زبانِ ناز سے کلِ ایمان کی خسم ہے کلِ اسمت ہنبتول سیدہ نور بھی ہے نور کا آغاز بھی ہے سیدہ سوز بھی ہے سوز کی آواز بھی ہے سیدہ فکر بھی ہے فکر کی پرواز بھی ہے سیدہ عظمتِ سادا کا اقراز بھی ہے یہ نہ ہوتی تو نہ دنیا میں صویرہ ہوتا یہ نہ ہوتی تو نہ دنیا میں صویرہ ہوتا گھر میں اللہ کے دن میں بھی انہیرا ہوتا آئے�ہی عظمتِ جنابِ خیدہ بلنتر اللہ محمد آیتِ اس کی صنع اس کی ہے قرآن اس کا آیتِ اس کی صنع اس کی ہے قرآن اس کا انتہا یہ ہے کہ باپ پہ بھی ہے عسان اس کا بجس خدا کے کبھی پھیلا نہیں داما اس کا پیچھا کرتی ہی رہی گردش دورا اس کا کر دیا گھر میں محمد کے اجالہ اس نے چکیاں پیس کے اسلام کو پالا اس نے اس کی جیسی تو کسی کی بھی نہ صورت دیکھی اس کے ہونٹوں پہ کبھی بھی نہ شکایت دیکھی سیدہ جیسی زمانے میں نہ عورت دیکھی اس کے جیسی تو کبھی بھی نہ کسی خسمت دیکھی جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے سیدہ فاطمہ زہرہ اے حکایات تیرے آسمانوں سے بھی انچے ہیں خطابات تیرے اطاعات حق میں گزر جاتے تھے دن رات تیرے گردش آگے بھی بدلے نہیں حالات تیرے عرش سے فرش پہ جب پہلا خدم رکھا ہے اس نے دنیا میں رسولوں کا بھرم رکھا ہے تیرے ظلفوں کی مہک چادر تطہیر میں ہے تیرے چہرے کی کھنک زینب دلگیر میں ہے تیرے باتوں کی کھنک ازگر بشیر میں ہے تیرے لہجے کی جھلک حضرت شبیر میں ہے تیری اولاد نے یوں دین کی خدمت کی ہے چڑک نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے حکم چلتا ہے محمد کا حکومت اس کی ہر مسلمان پہ واجب ہے اطاعت اس کی اب جنت کی زمانت ہے محبت اس کی انبیاء روز کرتے رہے زیارت اس کی اس کے گھر میں کہیں قرآن کے پارے اترے اس کے خدموں کی سلامی کو ستارے اترے تیرے بچوں پہ تیرے بچے ہیں سخی اور تیرا شوہر ہے امیر غیر کے در پہ میں جاؤں یہ نہیں میرا زمیر تیرے بچے ہیں سخی اور تیرا شوہر ہے امیر غیر کے در پہ میں جاؤں یہ نہیں میرا زمیر نادش کونوں مقام میں ہیں تیرے ہاتھوں کی لکیر میں تو ساہل ہوں فخیر ابن فخیر ابن فخیر سیدہ میرے سیدہ میرے سیدہ میرے سیدہ میرے لئے باغ جنات کھل جائے سیدہ مجھ کو بھی خیرات میں کچھ مل جائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد واری محمد زہور کب ہوگا زہور کب ہوگا زہور کب ہوگا زہور کب ہوگا خبر تو دو خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا زہور کب ہوگا خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا اندھیری دنیا میں روشن یہ نور کب ہوگا خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا تڑپ رہے ہیں اس خرط میں آج ہم مولا خدا کے واسط اب کیجئے کرم مولا یہ حال ہے کہ نکلتا ہے اپنا دم مولا جبینے ڈھونڈتی ہیں آپ کے قدم مولا خبر تو دو خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا گئی ہے جیسے دبے پاؤں غیبت سغرا اسی طریقے سے رخصت ہو غیبت کبرا تمہارے دید کی صورت یہی ہے اب مولا زمانہ دے کے امامت کا آخری جلوہ خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا کریں گے یاد جو مکہ سے کربلا کا سفر ہمارا نام بھی ہوگا اشپر سر محضر چلیں گے ساتھ تمہارے جمون سویاوے بس ایسے وقت کا طالب ہے یہ دل مزتر خبر تو دو خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا بلائے جائیں گے اکبر آزا سنانے کو بڑھیں گے دست بریدہ علم اٹھانے کو چلیں گے جھولے سے اسغر بھی مذکرانے کو مگر نہ جائے گا اب کوئی قید خانے کو خبر تو دو خبر تو دو خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا اندھیری دنیا میں روشن یہ نور کب ہوگا مجھے 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 جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا مجھے 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 کامالی مجھے 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 تیسے پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر اے لادلی سلال کا دشمن ہے زمانہ اے شبیر کو میرے نظر بر سے بچانا اے تکلیب بھی سہلی جیو ایزا بھی اٹانا اے صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھلانا پر رنج میں اس بھائی کے کامائیو زینہ جائے یہ جی درسا چلی جائے یو زینہ یہ خیر سے جس سال لگے گھٹنیوں چلنے میں چھوٹے سے تلووں کو لگی آنکھوں سے ملنے دیتا کت رکھتا جو اخلاق عزل نے یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سبھلنے ہر گام پہ سائے کی طرح ساتھ گئی ہوں ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گئی ہوں اے ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گئی ہوں ارے یوں سوچ کے پھر بولیے اے جینب نہ جار ان باتوں کو میری نہ بلانا تُو خبردار کہیے تو کہ اولاد اگر دے تجھے غفار اور ہو میرا شبی مسیغہ میں کی رفتہ ارے سہان کرے کیا تُو حسین ابن علی پر وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر اور زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنہ اہلے پیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی مخشا پھر رو کہ یہ ہے دل سے مخاطب ہوئی زہرا اب آپ سے ہے سوئے سخن آخری میرا میں قبر میں پھاڑوں گی گرے بانے کفن کو ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو ایزا نہ ہو کچھ اورے حسن اور حسن کو جد خیال سے وقت سفر فاتم آیا سب سے پہلے تو مومنین و مومنہ سلطمہ سے آپ کو مومنین و مومنہ سلطمہ سے پہلے کھلے چھیں سفر فاتھیا ان کے سانے ہی گارس پہلے چھیں سفر فاتھیا آپ کو محصان آخری میگا کچھ سو Bridget ایزا نہ ہو بسم اللہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہیں کہ آپ ہی لوگوں کی کعوشوں سے اور آپ ہی لوگوں کی محبت سے ہم نے جو ایک پروگرام شروع کرا تھا جس میں تمام وہ پروگرام جو کہ تمام آئیمائی معصومین کی پیدائیش سے اور شاہتت سے واپستہ تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں بھوق کر لیے پورے سال کے اور یہ بغیر آپ لوگوں کے تعبون کے ناممکن تھا اور اس سلسلے میں داور بھائی نے اور ان کی کیا لیا نے جو اردام اٹھایا تھا وہ ماشی اللہ اب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں اور اب ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے پورے سال کے لیے اس لگے ہی ہے اور پورے سال کے جو پروگرام میں وہ اور لیے سپانسر ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں تمام مہارم کے پروگرام بھی سپانسر ہو چکے ہیں جو کہ اس لیس کے سافت سے پورے سال کے لیے اب جو مستحصف رہ گیا ہے وہ جو انیس جمعے ایسے آتے ہیں جو کہ بغیر سپانسر کے ہیں جو صرف رہ گلر پروگرام ہونے ہیں اور اس میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اگر آپ لوگ میں سے ایک جمعہ لے لے اور صرف ریفریشمنٹ کا بھی انسام کر دے تو ذر آئیے ہو جائے گا کہ سینٹر میں جب لوگ پروگرام کے لیے آئیں گے تو پھر ریفریشمنٹ وغیرہ ان کو مل جائے گا اور اگر آپ لوگ اس لسلسل میں آگے بھلیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اور اس لسلسلے میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سینٹر کے اپنے اخراجات ہیں اور وہ اخراجات بہرحال آپی لوگوں کی دیابوں سے آتے ہیں اور آپی لوگوں کی مدد سے ہی سیکٹر جو ہے وہ چلنا ہے اور تمام انین و منعات کا اس میں بے تہاشا زبردست کردار ہے میں اس لسلسلے میں آپ لوگوں سے بغیرش کروں ہوں کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ہم ایک پروگرام شروع کریں گے جس میں باقیدہ جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے جو بھی رقم آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے ہر مہینے سینٹر کو حوالے کی جا سکتی ہے سینٹر کی فلا بیبود کے لیے اور پروگراموں کے سپانسر کرنے کے لیے وہ برائے میں بنی آپ جو ہے وہ پہلے سے اس کو ہم بکر دے تاکہ وہ جو ہے باقیدہ آپ کے ایک آنٹ سے نکل کے سینٹر کے اس میں چلی جائے جو بھی ہو سکے پچیس دولار پچاس دولار جو جس کی حصیت ہے جو بھی دینا چاہتا ہے اس سینٹر کو تاکہ یہ سینٹر جو ہے وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کے تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے اور آگے بھی اس کی طرف بھی جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے انشاءاللہ جیسے کہ آپ کوئل میں ہے کہ یہ ملیس ہے اور آخری ملیس ہے جسے ڈگلہ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب جو نے وہ خطار فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بڑے ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں بہت دور سے تشریف لائیں اور بے تہاشا مصروف شخصیت ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی تک میں بیٹھا وہ سکھا جائے وہ تشریف کر آ جائے ڈاکٹر صاحب نے جب یہ پروگرام ملائے اور یہاں تشریف لائیں تو انہیں نے واقعی بڑی بربانیاں دی ہوں گی اور جس طرح سے اپنا وقت نکالا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا میں اس سلسلے میں تمام اہلیانے شیان اہلیانے ونزر کی جانب سے ان کا مشکور ہوں اور خاص طور پر جعفر اسلامی سینٹر کی جانب سے کہ آپ نے یہاں زیانت کری اور آکے اس سینٹر پروانک پسی اور جو گفتگو رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے سلسلے میں اور آہندہ کی پروگراموں کے سلسلے میں وہ انتہائی حوصلہ افضاء ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی خدمات ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان کے مشورات سے ہم جو ہیں وہ اس سینٹر کی فرح پیبوت اور یہاں کے جو ازاداری کے لیے جو بھی ہو سکے گا وہ آگے بڑھاتے رہیں اس موشن کو محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد انشاءاللہ ایک سورہ فاتحاد وعام جملہ مؤمنین ومؤمنین کے مخفرات کے لیے جو بھائی ہے انشاءاللہ بسم اللہ کچھ جملہ مہترزہ سے جو اسطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسی گفتگو جو کہ موضوع سے زرہ ہٹ کے ہے مردو والا اعتراض دیں عربی میں اس کے ایک اسطلاح ہے جملہ مہترزہ یعنی الگ گفتگو ہوتا کہ مخلی گفتگو جو ہے کی جا سکے اس پر چھتے باتے کل ہمارے بھائی نے بڑے اچھی بات مجھے یاد دے آنی کہ کہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ اصول دین میں تقلید ہرہاں کہا تو ٹھیک تھا لیکن میں پھر یہ بتا دوں کہ اصول دین پانچ توحید عدل نبوت عمامت اور معاد یعنی حیامت اس کے علاوہ تقلید واجب ہے میں خود بھی تقلید کرتا ہوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا خدا نا خاصتہ کہ تقلید ہرہاں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصول دین میں تقلید ہرہاں تو اور یہ بات تمام توزیو المسائل کے پہلے بیراغراف میں لکھی بھی موجود ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کسی بھی توزیو المسائل کو کھونکے دیکھ لیجئے اس کے پہلے صفحے میں جہاں پہ کفتگو ہوگی مسائل کی پہلے پیراغراف میں اگر پہلی لائن میں نہیں تو پہلے پیراغراف میں تو بالکل لکھا ہوا ہے ہر مرجہ کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہرہاں کیوں انسان کو تقویٰ کی منزل تک پہنچنے کے لیے خود سفر کرنا ہوتا ہے اسلام میں جبر نہیں ہے ہمارے ہاں کنپٹی پہ مندوم رکھے یہ نہیں کہتے مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دوں گا یا مار دوں گی یہ بنیادی ایک بات ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی اگر سمجھ میں آتا ہے تمہارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ واقعی میں خدا ہے رسالت ہونی چاہیے اسمت ہونی چاہیے عدالت ہونی چاہیے معصوم ہونا چاہیے معاہد ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہے پھر ثابت ہو جائے تم پہ تو پھر یہ گفتگو کہ اس کے بعد جب میں اس پہ یقین کرلوں اس پہ اعتماد کرلوں تو پھر گفتگو ہے کہ اب میں کیسے گام کروں کس طرح سے گام کروں یہ گفتگو ہے غلق گفتگو ہے اس کیسے کے لیے تقلید ہے اس سے پہلے تقلید نہیں ہے اس کیسے کے مضPor ب Fehler کچھ کرتے ہیں این شاء اللہ ہاکے چل لیں اسم اللہ الرحمن ورحید السلام علیکم ورحمت اللہ سلید بل مجل اسلام علیکم ورحمت اللہ والسلام والسلام والا سید الأمیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم المصطفى والمحمد وعلا یلقاته طيبینا بتاہرین ومتاہرین سیبا والا بقید اللہ في العرضی اللہ وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ وصلی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی تقرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطایدہ کلکوذر صلید ربکا من حر اِنَّا شانِ اکا هو الابطر صدق اللہ و لزیم اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد محمد مزیدانی گرامی و محترم میری کوشش ہو دی ہے کہ گفتگو مختصر ہو اور تاکہ کام کی گفتگو زیادہ ہو سکے باقی گفتگو مختصر رہے کچھ جمعات آپ کے خدمت میں پیش کرنے ہیں وہ یہ کہ میں عام دور سے مسائب میں عام دور سے کہہ پیشہ مسائب میں قاتل یا دوسری کتب سے نہیں پڑھتا میں کوشش کرتا ہوں تاریخ سے پڑھنے کی تاکہ میرے پاس حوالہ رہے سند رہے تاکہ کفتگو میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کے اوپے دیکھئے بات یہ کہ نہ تو آپ میں سے کوئی بیٹھا تھا وہاں پہ جب یہ واقعات ہوئے نہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تو ہم میں سے کوئی بھی ان واقعات کا چشمدید گواہ نہیں ہماری جو موجودگی ہے ہمارا جو تعلق ہے ان شخصیاتیں ان زباعت مقدس سے ان شخصیات جو پاکیزہ شخصیات ہیں وہ ایک عقیدتی ذہنی مدلل اور روحانی اور قلبی تعلق ہے جو کہ یہ تعلق دلیل اور جذبات دولوں پر مبنی ہے اس لئے دلیل کی بنیاد پر ہم حفائق کی تلاش کرتے ہیں اور جذبات کی بنیاد پر گریہ کرتے ہیں یہ بات ہے تو ہم کسی ایسا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے چہیتے پر مسیبت آئے یہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہے ہمیں اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی کمی کی ضرورت ہے ہماری محبت اور ان کی قربانی اور ان کا صبر کافی ہے گریہ کرنے کے لیے ندیجتاً میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں ایسی گفتگو کروں جس کی سلط میرے پاس نہ ہو میں ایسی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں کیوں اس لیے کہ یہ دوستوں کے لیے باعث اضاف اور کمزوری اور دشمنوں کے لیے باعث ہے توانائی اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے دشمنوں کو یہ تقویت دیتا ہے اور دوستوں کو کمزور بناتا ہے انسان جب کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو مسئول ہے ذمہ دار ہے اپنے الفاظ کا اور جب الفاظ اس کے زبان سے رکھ لیں تو نبے طلع ہونے چاہیے ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کہ نہجل بلاغہ لکھے گئے جو نہجل بلاغہ کہے گئے گئے جو لفظ زبان سے نکلا موتی بن گیا کوئی اس کے آگے لفظ زبان نہ کھول سکا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ممبر پہ بیٹھیں اور ایسی گفتو کریں جو صاحب ممبر جو اصل ممبر ہے صاحب ممبر اس کے شایعان شان تو عزیزانِ گرامی اگر آپ کسی وقت کیونکہ دیکھئے واقعات ہم صرف گریہ ہیں ان واقعات کو بیان اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ہم گریہ کرتے ہیں یہ ہمارا ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا ان سے محبت دکھانے کا پرنا واقعات تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کوئی ان واقعات سے ایسا نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا جو ان واقعات کو نہ جانتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب لاقعات بیان کر رہا ہو تو مستند کتاب ہاتھ میں ہو تو منتحی العوان شیخ ابباس اپمی کی اس کے میرے پاس موجود ہیں حسنات جو بھی بات بیان کر رہا ہو کسی کو سنت چاہیے ہو دے سکتا ہوں اور اگر لکھوں گا تو اس کتاب کے اندر میں نے پاورقی لگائی ہوئی ہے تاکہ کسی وقت میں بھی اور نشان لگایا ہوا ہے جب پڑھوں گا تو اسی سے پڑھوں گا تاکہ میں نوان بیان کروں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہ ہو اور اپنی طرف سے ایک لفظ کی کمی بھی دونے پا محمد وآل محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد اور باغذی گفتگو جو حضرت زہرہ سے متعلق ہے اور ان کے عمور سے وہ آپ کی خدمت میں سما غراشی کے دور پہ اور کچھ الفاظ اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں گوشت ہزار کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی توجہ کا تعلق ہوں اس بیچ میں تقریباً دس بجے پندرہ منٹ میں ایک مقفہ دوں گا جس میں ہمارے بچے کچھ جو آپ لوگوں کی خدمت میں آئیں گے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کے دیجئے ان کی مدد کیجئے اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں بھی یہاں پر موجود ہوں تو میں بھی کچھ اس میں سواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ محمد وآل محمد صلوات وآل محمد تو عزیز آل اقرابی کل ہماری گفتگو ہوئی تھی میٹے کچھ کہنا آپ کو اچھا سوری تو عزیز آل اقرابی ہماری گفتگو ہوئی تھی کل کہ ہم نے کچھ بنیادی باتوں کو تیہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی بنیاد پر ہم آگے چل سکیں تو پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ ہم سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں سورہ الحمد کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے پڑے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں کیونکہ سورہ الحمد کے بغیر خدا کے وجود کے اقرار خدا کی رحمانیت اور رہیمیت کیا ادراک اور یہ کہ وہ کیسا ہے اس کی کیا چیز غلبہ رکھتی ہے اور جو میں دین کی اہمیت اس کی مالکیت اس کی حکومت اس کے بارے میں گفتگو یہ قرآن کا تعرف ہے کہ خدا کے بار کتاب ایسے خدا کی کتاب اس کے بعد یہ کہ ایک ہدایت ہے ایک راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے اور اس راستے کے لئے کچھ لوگوں کی تلاش ضروری ہے اور ان لوگوں کی کچھ خصوصیات ہے جن کے بغیر اس راستے پہ چلا نہیں جا سکتا یہ گفتگو ہم نے کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اگر پریفیس ابتدائیہ کتاب کا پڑھے بغیر آپ کتاب پڑھنے چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مثلا کسی نے الحمد پڑھے بغیر سورہ بقرہ پڑھ لی الفلام میم کو سمجھائی نہیں کہا آرے بھئی یہ تو ایسے ہی ہے چلو ان کو چھوڑو آگے چلو متقین کہا بھئی میں تو نماز پڑھی رہا ہوں زکاة بھی جہی دیتا ہوں جب موقع ملتا ہے اور اللہ پہ تو یقین ہے اور اللہ پہ ایسا عمید آئے کہ اگر کسی کا نہ ہو تو دیکھئے میں ابھی بتاتا ہوں ابھی اس کا دیا پاچہ کر کے برابر کر دوں گا ایسا عمید آئے میرا اللہ پہ تو مجھ سے مڑا اللہ پہ امید رکھنے والا کون اور رسول کی تو کیا بات ہے کیا بات ہے جناب میرا رسول ایسا رسول کہ دوسرا کوئی اس جیسا نہیں کیوں ہے وہ رسول اس لیے کہ میں نے کہا ہے رسول ہے اور جیسا میں نے کہا ہے بیسے ہی رسول ہے اور یہ کتاب جو لے کر آیا یہ اسی کی کتاب ہے اور اس میں جو لکھا ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہی اس نے بھی کہا ہے اور اگر کہی اتفاق سے سورہ توبہ پہلی تو کہا کہ بسم اللہ بھی غائم ہو گئی اب سورت کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے بھئی کیونکہ باقی تو پڑھا ہی نہیں بیچ میں سے اٹھا لیا نہ اقتدائیہ پڑھا نہ آخر کو دے گا نہ بیچ کو شروع کو بیچ میں پڑھ گئے کہا کہ بھئی اب تصویب بسم اللہ بھی نہیں تو بسم اللہ بھی ضرورت نہیں ہے پڑھ لے گی نہ سیاق کو جانا نہ سباق کو تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب لزینہ کو چھوڑ دیں تو جس کی لادی اس کی بھینس اور جس کی بانسری اس کا ہی راگ ہر آدمی اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے اور ہر آدمی قرآن کو ہی ریفر بھی کر رہا ہے ہر کا ریفرنس پوئیٹ قرآن ہے تو وہ قرآن جو لے کر آیا تھا باتے سمو بے حبل اللہ کہ جمع ہو جاؤ حبل خدا کے لیے ٹھیک ہے تو جو کہہ رہا ہے کہ حبل خدا رسی کے خدا کو تھام لو تو یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کوئی چیز ہوگی جس کو تھامنا ہے انہوں نے اس کو تو تھاما نہیں وہ کتاب کو تھام کے بیٹھ گئے جس کو تھامنے کو کتاب نے کہا اس کو دلاشت نہیں کیا اور کتاب کو تھام کے بیٹھ گئے اور نتیجہ صاحب نے میرے خیال میں کہتے ہیں کہ دیت تربیل میں حالانکہ اس سے زیادہ ہیں اور اسی طرح سے کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں تو یہ بات ہوئی تو یہ جو جمع لفظ ہے اللہزینہ یہ بڑا اہم لفظ ہے کیونکہ یہ ان کا راستہ ہے ان کا راستہ ہے کون کوئی ہے جن کا راستہ ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان کو پہ جاننا ہے آج ایک گفتگو ہو رہی تھی جس میں کہا گیا کہ بھئی کیسے پتا چلے گی امامت ہم نے کہا بھئی آپ سے مہدرم سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے امامت بھئی سیدھی سی بات ہے دین تکمیل کو پہنچا سب مانتے ہیں ایک کامل ذات کے ذریعے اس کو بھی سب مانتے ہیں کم از کم مسلمانوں میں تو مانتے ہیں کہ رسول کی ذات کے ذریعے آپ کی اللہ وآمہ صلی اللہ وآمہ محمد اللہ وآمہ محمد آپ کی ذات اقدس کی وجود کی برکت سے اس کے دوران اس وقت دین اپنے کبال کو پہنچ گیا ایک کامل ذات نے کامل دین کو سامنے لے آئے اور اب جبکہ کامل دین سامنے آ گیا تو مازاللہ اللہ نے کہا دین تو کامل ہو گیا بات یہ ہے کہ اب اس دین کے کمال کی کو ضرورت دے رہی باہ کل سے دین جو ہے وہ نہ کامل ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے بھئیت جو چاہنے والا ہے اس کو تو کامل نہیں ہے تو اس کے تو بھئی دیکھئے نا اگر آپ یہ حسن عسکری سے جو میرا نام ہے کہ آپ یہ توقع کریں میں امام عسن عسکری کی بات نہیں کر رہا اس حقیر عسن عسکری کی بات کر رہا ہوں اس سے اگر آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس کو ساری باتیں معلوم ہیں یا اتفاق سے میں ہی اتنا بڑا بے وقوف ہو جاؤں کہ آپ سے کہہ دوں کہ مجھے سب معلوم ہے مجھ سے پوچھے آپ کیا پوچھنا ہے اور نہ ہدا ہو تو کہہ دوں کہ تم بھی کوئی جھوٹی بات کر دوں کہ بیان ان کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو کہہ رہی ہے پتہ میرا کیا بنے گا تو یہ تو گھرکڑ ہو جائے گی تو انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر ایسا کر دوں یا آپ ایسا سمجھ لیں تو بھئیہ اس میں میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے ٹھیک ہے بھئی ہم تو خداکار لوگ ہیں ہمارے احادہ علم میں تمام چیزیں نہیں ہیں یہ تو مطلب اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں چاہے مسلمان ہو کہ ایک نا کامل انسان سے توقع رکھنا کہ وہ ایک کامل دین کو مطلب کرے گا اس کو ابلائی کرے گا یہ خلاف اقل ہے خلاف اقل ہے یہ بے وقوم آدمی اس کی توقع رکھ سکتا ہے کوئی اقلماند سے آدمی کی توقع رکھی نہیں سکتا کہ ایک ایسا آدمی جو کہ خود جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے دین کو بغیر کسی غلطی کے تمام باتیں جانتے وہ اس کو منطبق کرے گا کسی غلطی کے بغیر بغیر ہدایتیں لائی کے نہ ممکن ہو نہیں سکتا تو خدا نے ایک کامل دین کامل شخصیت کے عمرہ بھیجا اس لیے کہ جب وہ شخصیت چلی جائے تو دین اپنا کمال کھو دے ماشاءاللہ بھئی تو ایسا دین بھیجنے کی کیا ضرورت تھی پہلی دوہ کامل نہ کرتے ورنہ ان لوگوں کو جن کو کامل دین دیا ان کو تو جنت بھیج دیا ہمیں مروا دیا منایا جی مطلب ہم نے کیا مزور کیا بھئی ہمیں بھی کامل بھیج دیتے ہیں ہم بھی جنت چلے جائے تھے ایسی اس میں کونسی بڑی بات ہے تو کامل دین بھیجا کامل شخص کے در یہ ان کو بھیج دیا جنت میں اور باقی نہ کمال چھوڑ دیا تاکہ ہم دوہ ہمارا یہ پانچا ہو جائے موز اللہ تو بھئی یہ ہے اس بے وقوفی کے دین کے ہم قائل نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کمال کے لیے کو لے کر رسول آئے تھے وہ کمال ان کے بعد بھی باقی رہا تاکہ دین اپنی اصل حالت میں موجود رہے جس وقت ضرورت ہو جس وقت لوگ جاہیں اس کمال کو حاصل کرنا کمال کو حاصل کر بائے تو یہ دلیل بنی کہ رسول کے بعد ایک ایسے کامل ذریعہ کی ضرورت ہے جہاں سے کہ دین کو حاصل کیا جا سکے تو اگر ذریعہ وہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی ایسے افرد ہے کوئی ایسا فرد ہے تاریخ میں جو کوئی دعویٰ کر لے کہ میں کامل ہوں کوئی ہے سوائے چند افراد کے اور وہ بھی اپنے کمال کا دعویٰ اپنے رب کی ذات کے ذریعے کرتے ہیں وہ اپنے کمال کا دعویٰ اپنی ذات کے ذریعے نہیں کرتے ہیں تو تاریخ میں ایسے افراد ہی نہیں ملتے اول دو اور ملی جائے تو انچہ اللہ ہم نے بھی دہیہ کر رکھا ہے کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مطلب یہ ہمارا بالکل میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میرا اشارہ کہ یہاں ہے کہ ہم نے بھی دہیہ کر رکھا ہے کہ اگر ایسے افراد ہمیں کہیں مل گئے تو ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تو یعنی براد اللہ اللہ کی بھی حمد کیسے بھی کن کو بھیج دیا مطلب نہیں تھا کہ ہم بیٹے یہ عجیب ہماری چیز ہے ایک تو نہیں نہ ماننا نہ ماننے کی ہٹ دھرمی سبحان اللہ تو یہ چیز ہے تو یہ جو چیزیں ہیں تو دلائل اپنی لگا موجود ہیں بات اصل میں پھر وہی پہ آتی ہے کہ خدا ہے کے نہیں ہے کس وجہ سے خدا کو مانا ہے جس کو خدا کی معرفت ہے اس کو دین کی معرفت ہے جس کو دین کی معرفت ہے اس کو دین والوں کی معرفت ہے جس کو دین والوں کی معرفت ہے وہ ہی نیک عمل کی طرف پڑھتا ہے ان کے ہدایت کے ذریعے قرآن کو سمجھتا ہے ان کے ذریعے دین کو سمجھتا ہے تفقہ کرتا ہے ان کے ذریعے جب ان کے ذریعے سے کرتا ہے تو خود بخود نجات کی طرف جاتا ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ایک سلوات بینے محمد بس عزیزان اگرامی شیعہ دلیل سے سچائی سچائی سے محبت محبت سے رحمت رحمت سے نیک عمل یعنی خیر العمل اور اس سے دنیا اور آخرت کی نجات کی طرف جاتا ہے یہ شیعہ یہ چیز ہے جس دلیل سے خدا اور اس کا وجود ثابت ہوتا ہے جس دلیل سے اس کی محدانیت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے امامت اور عصمت ثابت ہوتی ہے اور اسی دلیل سے ہم آگے گفتگو کو ہم ہی ہدایت کو حاصل کرتے ہیں ہم نے کل یہ ایک اور گفتگو کی ہے قرآن متبین کے لئے ادایت ہے متبین جالکہ کتاب الارائبہ کی ہے دلیل متبین یعنی کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ کرنا ضروری ہے کچھ کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پلیز احمد مت کریں کتاب کھولنے کی اور اگر آپ نے کھولی نہیں ہے تو برائے مہرمانی بند کر کے جا کے عمر کر کے پھر کھول لیجے گا دوبارہ تو فرق دیکھئے گا کیا ہوتا ہے اس کو پہے بغیر کھولنے کا فرق اور اس کے پانے کے بعد کھولنے کا فرق یہ بڑا دو بڑے واضح فرق ہیں تو انشاءاللہ اس فرق کی لیے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی اسلام اور ایمان کے بعد کارامت ہے قرآن شیعت کا خاصتہ کیا ہے جلیل اور آگہی کی بنیاد کے اوپر محبت ہم محبت کرتے ہیں اہلیت اور آگہی کی بنیاد پر ہم کسی ایسے سے محبت نہیں کرتے جو اس محبت کا اہل نہیں ہے ہمیں معابیہ سے کوئی محبت نہیں ہمیں یزید سے کوئی محبت نہیں جن کو ہوگی ان کو ہو ہمیں نہیں ہے کیوں اہل نہیں ہے اگر اہل ہوتے تو ہمیں کوئی اللہ واسطے کا دو بہر ہے ان سے گئے کیا ہم ان سے محبت نہ کرتے بھئی اکھر اہل ہوں تو اسے بھی کر لیں گے لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ محبت کے اہل نہیں ہیں تو تو ہمارا خاصہ علم ہے ہمارا خاصہ دلیل ہے ہمارا خاصہ محبت ہے اہلیت اور آگہی ہے کہ کون کون ہے جس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی کون ہے اہل ہے اس بات کا ہمارا خاصہ سب اور استقامت ہے ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں ہم ان چیزوں سے ہٹتے نہیں ہیں اور حصولِ تقویٰ ہے صاحبانِ اسمت و طہارت کے ذریعے ہر کسی کے ذریعے نہیں تو سعادت دنیا اور آخرت کو ہم اس راستے سے حاصل کرتے ہیں ہر کوئی راستہ یہ نہیں کہ جہاں سے آواز آئی وہاں چل پڑے یہ ہمارا مطیرہ نہیں ہے آج ہم اسی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس موضوع کو اپنے آپ کو حدیثت زہرہ کی ہستی سے فیضی آپ کریں اس عمر کو میں حدیثے کے ساتھ اس لئے میں بہن کر نہیں کوئیش کروں گا کچھ محروضات مگر اب دس بچوں کے ہیں حصبِ وعدہ آپ بچے جو جانا چاہتے تھے اگر اب میرے پاس پہلے آ جائے تو کچھ حدیعہ میرے پاس ہے وہ میں دوں اور اس کے بعد کریں آپ لوگ انشاءاللہ بابا دے بلان نارے تاروہ اللہ مہ صلی اللہ محمد راہی محمد 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 اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرہ کی شان میں یہ آیت اور یہ حیات اے سورہ حاضر ہو قرآن کا مختصر درین سورہ ہے لیکن ایک ایسا سورہ ہے جس کی تفسیر آج یہاں موجود ہے اس جگہ آج یہ اس سورہ کی تفسیر یہاں موجود ہے اس باہر تو عزیزانِ قرآن بہترم یہ کون زہرہ ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ آئمہ اور صاحبانِ اسمت کی زوادِ محدثہ ایسی ہے کہ ہمارے برس سے باہر ہے کہ ان کے تمام جوانب پہ نظر ڈال سکے یہ ہمارے برس سے باہر ہے ہم کریں نہیں سکتے چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاکی مخلوق ہیں ہمارے اپنی لیمٹیشنز ہیں ہمارے اپنے محدودات ہیں ہم ان اپنے ہاتھے سے باہر نہیں جا سکتے بہرحال جہاں تک ہماری سبج ذات دیتی ہے کچھ اس کے باہر کی ذات پر غور کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک گفتگو ہے یہ تو ابتر جو ہے وہ لفظ ہے جہاں پہ کہ انسان کی نسل ختم ہو جائے لیکن حضرت زہرہ نے جس نسل کو چلایا جن بنیاد کو چلایا ساری دنیا میں روشنی اور نور سے منور ہر بایا ایک سے ایک نور ان اللہ نور حسن حسین سینب کبرا زینب سخرا اور پھر ان کی اولاد اور پھر ان کے ذریعے جو انوار پھیلے ہیں وہ اپنی جگہ ایک الگ تو یعنی ایک ماں کا کردار اس سے پہلے باپ کی خدمت میں بیٹی کا کردار شوہر کی ساکھے ساتھ دینے میں بیوی کا کردار معاشرتی اجتماعی امور میں ایک عورت کا کردار معاشرے میں ایک مبارس غاصبوں کے خلاف جو جنہوں نے جنہوں نے بھی کوشش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کی ان کے خلاف آواز بلند بلکل نہ بیٹھتے ہوئے اس بات پہ کمپرمائز نہیں کیا کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا اس کو برا لگے گا نہیں جب اسلام پہ بات آئی کھڑے ہوگے انہوں نے جس کے سامنے جو کہنا تھا کھا اور اس طرح سے آگے مرتے وقت تک اپنی بات کو موت کو بھی ایسے بنا کے گئیں کہ آج تک گفتگو باقی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم مسائل کے بارے پہ ہم مزید گفتگو کریں گے لیکن اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کمپا پروری یعنی اولاد کی تربیت کیونکہ یہ آج کی مسائل سے ہمارے متصل ہیں ہمارے مسائل سے خاص طور سے جو ہماری بہنیں ہیں جو اس وقت یہاں ہمارے پاس موجود ہیں خلاواند انشاءاللہ ان کو آجر دیں انشاءاللہ کیونکہ وہ ہمارے کاموں میں ہماری محافظ نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جائے تو جتنے بھی امور جو ہم کر باتے ہیں زنیا میں اس میں ہماری ہماری اہلیہ کا اور جو ہمارے بیویاں ہیں ہم سب کی اپنی اپنی انشاءاللہ ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور جب گھر میں یہ مسائل جو ہے وہ اگر ہو جائے کہ بیوی ساتھ نہ دے تو وہ مرد کے لئے بہت مشکل ہے کہ کسی کام کو انجام دے سکتے بہت مشکل ہے تو خلاواند انشاءاللہ ان کو عجر دے اس بات کا تو ان کے انشاءاللہ توفیقات میں اضافے کے لئے ایک بلند ظلم ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد آپ دیکھئے یہ ایک چیز ہے کہ آن حضرت حضرت خدیجہ سے حضرت خدیجہ غیر معصوم ہے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ارے وہ تو معصوم تھی تو ہم تو ایزے نہیں ہو سکتے غیر معصوم ہے حضرت خدیجہ معصومہ نہیں ہے ٹھیک ہے حضرت خدیجہ کی پروردہ معصومہ حضرت فاطمہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ کی پروردہ حضرت زینب غیر معصوم حضرت زینب معصومہ نہیں ہے غیر معصوم ہے صاحبِ اسمت و تعارض بہین مانا جیسے کی یہ افراد ہے نہیں ہے یہ غلق بات ہے کہ ہم سے نہیں معلوم کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو ہمارے علم میں نہیں یہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن بہرحال معصوم نے انہوں نے تو کشمار نہیں اس میں تو کسی ہو کوئی شک نہیں آپ یہ دیکھئے کہ غیر معصوم نے حضرت خدیجہ نہ ہوتی تو اسلام آج کہاں ہوتا غیر معصوم اگر نہ ہوتی تو آج اسلام کہاں ہوتا معصومہ نے وہ صعوبتیں نہ اٹھائی ہوتی جو انہوں نے اٹھائی اور بچوں کی تربیت کی جو انہوں نے کی تو کہاں ہوتا آج اسلام سبحان اللہ اور اگر زینب نے وہ نہ کیا ہوتا جو اس نے کیا انہوں نے کیا سلام اللہ تو آج اسلام کہاں ہوتا یعنی یہ ایک کڑی ہے معصوم اور غیر معصوم کی جو مستقل اسلام کو تھامے ہوئے ہے رکھے ہوئے ہے اور اس کی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے عزیزانِ گرامیوں آپ ان کو دیکھئے حضرتِ خدیجہ ایک وقت تھا کہ دینِ ابراہیمی پہ ضرور لیکن وہ جو انٹرکیسیز وہ جو تفصیلات حضرت کے آنے کے بعد ان پہ ظاہر ہوئیں جنہاں خود انہوں نے اقرار کیا ہے کتب میں ملتا ہے تو یہ واقع موضوع اس پیس کا نہیں تو وہ بات تو ان میں اس طرح سے نہیں تھی جب تک کہ آن حضرت کی معیت ان کو نام میسر ہوئی جب آن حضرت کی معیت ان کو میسر ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت کی رنگ میں ڈھالا انہوں نے ان سے نہیں محبت کی ان سے تو محبت کی لیکن ان کے آئیڈیل سے ان کی ذات اور ان کے کردار سے ہی نہیں بلکہ ان کے افکار اور ان کے جو goals objectives جو ان کے آگے کے ارادے تھے ان سے بھی محبت کی جو انہوں نے چاہا انہوں نے اس کو اپنی سر آنکھوں پہ لیا اور جس چیز کے وہ چاہتے تھے اس کی رمبردار بنی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ نصار کر دیا اپنے شوہر کے اپنے شوہر کے ideas ideas کو پرمان چڑھانے کے لیے اگر حضرت خدیجہ کا پیسہ نہیں ہوتا تو شیعب عبید عالم میں مسلمان سروائی نہ کر پاتے ہیں جو شیعب عبید عالم میں جب مسلمانوں کا مقادعہ ہوا ہے جہاں پہ جناب کسی عرب تاجر نے ان سے تجارت کرنا مناسب نہ سمجھا جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ملکوں کے لیے تو اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت ہے دیمی ہیں اس میں خدیجہ حضرت خدیجہ نعمت تھی آہ حضرت کے لیے وہ نے دریعہ نہیں کیا اپنے شوہر پہ آج نہیں آنے دی اپنے دین پہ آج نہیں آنے دی اپنے شوہر کے دین پہ آج نہیں آنے دی لیکن ایک اور بات ہے جو کہ بے انتہا اہم ہے عزیزان اگرامی اور وہ ہم سب کے لیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور میری بہنوں کے لیے بھی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں ظاہر کے بغیر باطن کی تدہیر ممکن نہیں دیکھئے ظاہر کے بغیر اندر کی صفائی باہر کی صفائی کب سے پہلے ممکن نہیں کیونکہ اللہ نے پہلے ظاہر کو سامنے رکھا اور باطن کو اس کے اندر دخن کیا بطن حبیتہ کہتے ہیں بطن مادر اس کے اندر محفوظ ہے بطن تو ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے پس وہ افراد جو زہرہ سے متصل ہیں جو زہرہ کے دین سے متصل ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے دین سے متصل ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہا جاتا ہے فارسی میں میں ترجمہ کر دوں گا اردو میں خالی کہ محبت کا دعویٰ اور پھر آدمی چون و چرہ کرے دعویٰ محبت اور اس کے بعد چون و چرہ حافظ کا شہر ہے کہ تو اگر ایسا محبت کرنے والا ہے تو حق رکھتا ہے کہ محبوب اس سے دور رہے ہم اگر اپنے امام سے محبت کا دعویٰ واقعی میں کرتے ہیں تو ہمیں پھر چون و چرہ کی پھر محبت کا لازمہ ہے کہ محبوب سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے ورنہ پھر محبوب کو نہیں پہچانا ہے محبوب نہیں ہے گھر بڑے کچھ دعویٰ میں محبوب کا حکم ہے کہ ظاہر ایک طریقہ کا ہونا چاہیے مردوں کے لیے ایک حکم ہے عورتوں کے لیے دوسرا حکم ہے عورتوں کے لیے اس محبوب نے ہجاب کا حکم دیا اور مرد کے ہجاب کو اس کی زینت قرار دیا اور کہاں گری شکھے کم از کم عزیزانِ گرامی یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں میرے اب یہ ہر ایک کی داڑی نہیں ہے میں بھی ایک زمانے میں داڑی نہیں رکھتا تھا تو لیکن جب ایک راستے کو منتخب کیا اس راستے کا علم اٹھایا آپ سب نے انشاءاللہ تو ہم پر ضروری ہے کہ پھر ہم اس پر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کریں یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبوب کو تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے یعنی جیسے ہی ہماری شکل دے کے تکلیف سے دو چار ہو جائے اور ہم پھر یہ کہیں کہ عجل اللہ تعالیٰ پر بھئی کیوں آئے آپ کے پاس جب آپ اس کو پر شکل بھی اس طرح سے دکھانے کو تیان نہیں جس طرح سے وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو یہ ہم پر واجب ہے کہ اگر ہم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو محبت سے کہتے ہیں دیکھئے پھر وہی بات ہے میرا کام یہاں پر بیٹھ کے دین کو بتا لیں اگر میں نے یہ نہیں بتایا تو میں نے زہرہ کے ساتھ بی بی کے ساتھ نائنصافی کی میں یہ نہیں کر سکتا مجھے ان کا جتنا بھی حق ادا کر سکتا وہ ضروری ہے اور معیزہ کرنا اگر کچھ علم میرے پاس تھوڑا بہت ہے تو یہ میرے پر فرض ہے باجے پر مجھ پر تو عزیز آنِ گرامی اگر ہمارے پاس محبت ہے ان کے دل میں عطوفت ہے ان کے دل میں اگر ہم واقعی میں سچے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ظاہر کو بدلنا ہوگا اور ظاہر کو ان کے لئے ڈھالنا ہوگا یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا کہ ہمارے باطن پر اثر پڑے گا جو افراد ظاہر میں امام حسین کا ساتھ نہ دے سکتے تھے وہ باطن میں کہاں سے دے تھے سبان اللہ اور کربلا نے ظاہر کر دیا یہ بات تاریخ میں درج ہو گئی سبت ہو گئی کہ تمام وہ لوگ جن کے دعوے تھے جب وقت آیا تو کوئی سیدھے ہاتھ کو نکل گیا کوئی اڑھے ہاتھ کو کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے آوے تو تھے لیکن عمل میں تساہلی تھی کل کر لیں گے ارے ابھی تو عمر بہت ہے پھر ہو جائے گا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ عادل بھی ہے اور رحمت عدالت کے بغیر نہیں ہوتی رحمان اور رحیم عدالت کے بغیر نہیں ہیں عدالت کے ساتھ ہے سزا میں تخویف تو ہو سکتی ہے لیکن معافی اس طرح سے نہیں ہے کہ بلکل بخش نہیں ہے جائیں گے کیوں پھرنا پھر وہ بیچارہ جس نے کے ساری زندگی مجھ کے لاتے اٹھائیں مصیبت اٹھائیں اس کا کیا خضور ہے اس نے کیا کیے وہ بھی ایسے ہی کرتا تو خدا عدل ہے رحمان ہے لیکن عدالت کے ساتھ عزیزانِ گرامی آپ سب کی خدمت پر یہ عرض میری ہے کہ انشاءاللہ اپنے کو مدیاں بنائیں اس کی اطاعت کریں آپ اس کی اطاعت کریں گے اس سے محبت کریں گے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا آپ کی پریشانیاں آپ غلط جگہ دیکھ رہے ہیں حال اس کا آپ اپنے رب سے اپنے معصومین سے محبت کیجئے اور وہ محبت کیجئے جو عمل کے ساتھ ہو وہ آپ کی محبتیں خود بھو کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے وہ آپ کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین نے آپ کو کتنے پیسے دیئے تھے اور ابھی آپ ہی پیسے دے کے جا رہے ہیں اپنے برکت کے لئے امام حسین میں کوئی احسان کر رہے ہیں نہیں اپنے لئے میں ہی پیسے دے رہا ہوں کس لئے مطلب مجھے کیا ہے تو امام حسین نے ہمیں کچھ دیا پیسوں کے محبت نہیں کیا ہے محبت ہے کیوں انہوں نے خدا سے محبت کی کربلا والوں سے ہماری محبت کیوں ہے کیا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا نہیں کیا ہمارے گھامے کوئی پلوٹ روٹ کر دیا تھا یا پیسے دے دیا تھے یا گالی دلا دی تھی لون دلا دیا تھا کوئی ایسا کام کیا نہیں کیوں محبت ہے اس لیے کہ انہوں نے خدا کے لئے کام کیا خدا نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لی یہ اللہ کی منائے میں رشتے ہیں جب اگر انسان مدد کی وستعیدو بالصبر والصلاة اللہ سے استقامت کریں اللہ کی ادعاد کریں اس پہ استقامت کریں اور اس کے بعد اس پہ چھوڑ دیں وہ باقی کام وہ خود انجام دے گا یہ اس کا کام ہے میری یہ آپ کو نصیحت بھی ہے وسیحت بھی ہے اور میں اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت و وسیحت کرتا ہوں انشاءاللہ محمد و حالی محمد سلام علیکم اب آپ دیکھئے کہ جن افراد کی تربیت چاہے خدیجہ نے کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ یا حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے کی یا حضرت زینب نے کی کرولہ میں یا اور ان کے بارے سے ظاہر ہے ان کے بچوں کا کردار اور تمام چیزوں کی بات آپ یہ دیکھئے کہ ان کیا ظاہر بھی خوبصورت پاک پاکیزہ جب نظر پڑے تو پوچھے کون ہے مطیق فرماوردار کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی کردار مثالی ظاہر اس مالک کے بتائے وے اصولوں اور اس مالک کے بتائے وے راستے کے مطابق تو یہ وہ چیزیں ہیں شخصیات ہیں جن کا ظاہر اور باطن دونوں ان شخصیات کی مرہونے ملت ہیں جنہوں نے پرورش و پروان جائے لوگ تو مومن کا ظاہر اور باطن دونوں ان شاء اللہ خدا کی اتحاد میں اس کے راستے پہ ہونے چاہیے ضروری ہے ان شاء اللہ اور یہی پیغام حضرت زہرہ کا ہے یہی پیغام حضرت امیر کا ہے یہی پیغام حضرت حسائن کا ہے یہی پیغام ہمارے تمام آئیمہ معصومین کا ہے ان شاء اللہ ایک گفتبو یہ ہے اس کے بعد کہ حضرت زہرہ کی شخصیت واحد معصومہ ہے واحد معصومہ ہے جو کہ حضرت زہرہ ہے اور یعنی عورتوں چاردہ معصومین میں واحد معصوم ہیں بیرسے تو ان سے پہلے حضرت مریتنی ہے وہ ایک ادھا گفتبو ہے فلحال ان چاردہ معصومین میں ایک دیکھئے اس سے ایک بات اور بھی ہمارے زامنے ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خواتین کے امور میں تا قیامت مثال قائم کی اس سے ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین اور مرد کے جو امور ہیں ان میں ایک تسلسل جو باقی ہے اس میں بہت کم ایسے ڈیفرنسز ہیں جس کے لیے مستقل مرد اور عورت کے معصوم ہونے کی ضرورت پڑے عورت کے لیے معصومہ کا کردار تا قیامت کا بھی ہے باقی چیز جو عورت سے مختص ہیں چیزیں جو خاص عورتوں کے لیے ہیں لیکن باقی تمام امور کے لیے ہدایت جو ہے وہ عیمہ تاہرین کے ذریعے جاری ہے تو کبھی کوئی یہ سوال کر دے کہ جی اگر امامت جو ہے وہ عصمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے تو ایک ہی عورت کیوں نہیں باقی کیوں نہیں آگئی کیونکہ ایک عورت کافی تھی ان امور کے لیے وہ سیدہ کون ہے ان دی اور وہ آخرت تمام باتیں بتا کے کام کر کے عورت کسی جو مختص ہے کون امور کے لیے کر کے چلے گئے باقی امور کے لیے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مر ضروری نہیں کہ کسی دوسری عورت کا موجود اس وقت موجود ہو وہ کافی ہے تو اگر حدیث قصہ کا ہم خلاصہ کریں تو اس میں ایک بیٹی ہے اور ایک معصومہ جو کہ بیان فرما رہی ہے ایک واقعہ وہ واقعہ ایک بیٹی کے باپ سے تعلق کو باپ کے پیٹی سے تعلق کو ایک صاحبہ عصمت کے تعلق کو صاحبہ عصمت یعنی نبی کی ذات سے اور دوسرے صاحبہ عصمت کی ذات سے یہ ایک تمام ارتباطات کو ظاہر کر رہا ہے پھر آپ گفتگو دیکھئے دیکھئے قرآن میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعْبِهِ وَيَعْزَهُ قَالَ يَعْبُنَي بس میں یہی میں روکتا ہوں لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا الشَّرْكَ لَرْظُمِنَ عَظِيم یہ پوری آیت ہے کہا یاد کرو وہ وقت جبکہ لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وہ اس کو وعث کر رہا تھا وعث عربی میں کہتے ہیں پیار محبت سے اچھی طرح سے سمجھانے کوئی انگریزی میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں بھی اس کا کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں جو معنی حواز کے وہ بڑے مخصوص معنی ہے اور کہا یاد بنائیہ اور پھر اگر اردو انگلش میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اے میرے جان عزیز از جان پیارے بیٹے اور یہ گفتگو کا خلاصہ ہے اگر آپ اس گفتگو کو پڑھیں گے تو اگر یہ توحید کی پوری بحث ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی یہ بحث ہے پوری توحید کی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی تھی اور اس کے بھی یہی سوالات تھے کہ خدا کیسے ہے کیسے پتا خدا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو خدا کو کس نے پیدا کیا یہ تمام گفتگو یہ میں کوئی آج آپ سے نہیں بات نہیں کر رہا ہوں تاریخ میں لقمان کے زمانے میں حضرت سے پہلے بجلے اپنیا کے زمانے میں یہ گفتگو ہو چکی تو یہ میں کوئی ایسی نہیں بات نہیں کر رہا آپ سے تو محترم یہ گفتگو ہونے کے بعد اس کا خلاصہ پھر جب ہوا تو آخر میں لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے اب اس گفتگو کے بعد کا محاصل یہ ہے کہ اللہ پہ شرط نہ کرنا کیونکہ شرط سب سے بہت ظلم ہے کہا یا بنیہ اے میرے بہت پیارے بیٹے اب آپ دیکھئے یہ جو ہماری اے میرے پیارے بچوں اے میرے جگر کے ٹکڑوں اے میرے 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 جان اے میرے عزیز یہ گفتگو ہے میرے اپنے بچوں سے یہ نہیں اوہ بھائی کہاو کمبخت کہاں مر گیا کہاں رہ گیا اتی دیر سے حوال سے رہی ہو بھی تک نہیں آتا کیا نہیں یہ گفتگو نہیں ہے بچوں کو دیکھ یہ گفتگو کیا یہ بچوں نے ماباب سے سیکھی نہیں گفتگو اگر ماباب ہی ایسی گفتگو کرے گا تو بچے کیا سیکھیں گے بچوں نے کہا اے میری پیاری ماں اے میرے پیارے نانا آپ کی خوشبو ملے آ رہی ہے آپ کہاں ہیں کیا میں آ سکتا ہوں کیا میں آپ کے پاس آخر ہو سکتا ہوں اے میری ماں میرے والد کہاں ہیں میرے پیارے والد کہاں ہیں اے میری ماں میرے پیارے نانا کہاں ہیں یہ گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں عزیز آنِ گرامی یہ جو بیان ہے حدیث کا یہ اس کے دیکھیں تبرک کس وجہ سے ہے اس میں بھائی خالق پڑھنے ٹھیک ہے پڑھنے سے تبرک ہے اپنی ذرا پہ وہ ایک الگ بات ہے جیسے پتان پڑھلا بھی تبرک ہے ٹھیک ہے وہ بات لیکن بھائی اس کی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا اس لیے تو انہیں بھرکت تو اسی سے آئے گی نا تو کیا یہ تبرک ہاتھ ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں گے اپنے بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے بڑے چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی ہم عدیسے کے لیے پڑھیں ان امور پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھئے تاکہ اس سے فائدہ انشاءاللہ ہو اور گھر پہ جب جائیے تو وہ جو پڑھا ہے اپنے بچوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیے اپنی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کی یہ چاہے بچے کہیں امم آپ کیسے بات کر رہی ہیں کہیں بیٹھ آپ کرنی ایسے ہی چاہیے ایسے ہی بات کرنی چاہیے ہم اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو اب کر رہے ہیں چلو اب ہم سے سیکھ کوئی بات پہ دے رہے ہیں درستہ ہے ایسے بھی کیا بات ہے تو یہ ٹھیک ہے پھر ایک زوجہ کا اپنے شوہر سے دیکھئے پھر ایک نبی کا اپنے وسیع سے ٹھیک ہے یہ تمام گفتگو پھر شاہدِ ولایت شہادت دے رہی ہیں یہ حدیث شہادت دیتی ہے امام کی ولایت کی کہ میرے اخی میرے ولی آ جاؤ کسا کے اندر آ جاؤ چادر کے نیچے یہ ہی کہا ہے نا اس کے اندر کیا میں چادر کے نیچے آ جاؤ جب پوچھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آن حضرت ہاں اے میرے ولی اے میرے اخی اے میرے میرے پرچمدار میرے علمدار تم جو میرے نائب ہو وہ میرے خلیفہ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ تو یعنی یہ حدیث گواہی دے رہی ہے شہادت دیتی ہے کس چیز کا ولایت کا ولایت علی ابن ابھی طالب کا تو یہ بڑی اہم حدیث ہے اس حوالے سے ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھئے اور خالی یہی نہیں بشارت دیتی ہے کامیابی کی کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ وہ فوز فوز عظیم پہ ہوں گے یہ چیز بہت اہم ہے تو یہ تمام چیزیں اس حدیث میں مجتمع ہیں جامعے ہیں یہ حدیث کہا تعلقات اور روابط کے حوالے سے سوشل کانٹیکٹس سماجی روابط کے حوالے سے اور سیاسی اور مذہب کے آئندہ کے حوالے سے دولوں حوالے سے اس میں دولوں پہلوں موجود ہیں تو اس میں اب آپ یہ دیکھئے کہ نہ صرف یہ کہ یہ شاہد ولایت ہیں اب میں اپنے موضوع کو استدام پہ لاتے ہوئے تاکہ مسئیبت سب کی ہم سب کی ہم شریک و حضرت زہرہ کی مسئیبت میں اور اس کے بعد آ کے جائیں تو یہ شاہد ولایت ہیں بشارت کامیابی کی اور اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ آپ دیکھئے کہ مذہب کی محافظہ اور لوگوں کو مستقل مذہب کی طرف کرنا کیا کہ ہمارے مولا کا جب حق نہیں دیا گیا منصب امامت کو ظاہرن آپ سے دنیا کے حوالے سے چھین لیا گیا اور اس کو نافذ کرنے نہیں دیا گیا اس دنیا میں تو حضرت زہرہ نے سب سے پہلا مطلب یہ اٹھایا کہ مسئیبت رسول کیونکہ اس کے دین پہ مسئیبت تھی اور مسئیبت ولی یہ رسول کیونکہ دین کے محافظ میں مسئیبت تھی ایک بیت الحزن بنایا بیت الحزن کیا تھا پہلے انہوں نے گھر میں گریہ کیا کہ شاید لوگ متوجہ ہو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کو کہا کہ بیز اتو منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا پارا ہے اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تمام ان لوگوں کے درمیان انہوں نے اظہار تکلیف برملہ کیا برملہ کیا کیوں تھاکہ لوگ یہ نہیں دیا کہ خدا نخصہ بن کے رو رہی ہے دین سے محبت تھی والد سے محبت تھی خدا سے محبت تھی اس کے دین کا پار کی پاسدار تھی وہ جب تکلیف ہو محبوب کو تو کیسے نہیں روئے گا جو عاشق ہے وہ عاشق تھی خدا اور اس کے رسول کی اور اس کے ولی کی تو ڈھوئیں گی گریہ کیا انہوں نے تاکہ لوگ متوجہ ہو اور لیکن لوگ بھی وہی بات معرفت نہیں بے معرفت افراد چونکہ معرفت نہ رکھتے تھے نتیجہ تن توجہ نہ دیے کیا کہا بہت روتی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ لوگ گرگن پہ روئے تو کہتے ہیں رونا منا ہے بہی بہت روتے ہو تم لوگ بڑی بڑی بات ہے نہیں رونا چاہیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تم روتے ہو محبت کرنا نہیں سیکھا تب ہی روتے نہیں اگر محبت کی ہوتی واقعی میں تو رونا سمجھا دیکھو محمد وآل محمد صلوات ایک عاشق دل جانتا ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں اور رونا کسے کہتے ہیں جب عشق ہوتا ہے تکلیف ہو معشوق کو محبوب کو خود بخود رونا آتا ہے خود بخود ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی گیر ہو خود روتا ہے تو عجیب یہ لوگ تو جو رونا شروع کیا تو کہا کہ ان سے کہو بہار چلی جا ہے تو جو غزوہ احد جہاں پہ مقام تھا مقام احد پہ جا کے آپ گریہ ورمایا کر دی تھی شہدہ ایک خبر پہ جا کے وہاں پہ تو عزت امیر نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا وہاں پہ تو بیت الاحزان کے نام سے مشہور تھا تا وقتی کہ آل سعود خدا ان پہ لانت کرے انہوں نے اس کو خدم کیا تو یہ ایک قدم آپ پھر فدق پہ عصرہ کیوں دین میں انہرا کیا کہ سٹیٹ کا الیجیٹمیٹ انٹروجن انٹو پرسنل پرپرٹی سبان اللہ سبان اللہ یعنی جب ایک انسان کی پرسنل پرپرٹی ہے تو اسلام نے کچھ زوابط بنائے ہیں اور ان زوابط کے اعتبار سے کچھ فرائز سٹیٹ کے حکومت کے اور کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں کچھ لوگوں کے فرائزیں کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں بہرحال حکومت کو ٹیکس لینے کا مالیات کا تو حق ہے غصب کرنے کا حق نہیں ہے پرسنل پرپرٹی حضرت زہرہ نے اس کے غلاب آواز اٹھائی یہ مسئلہ حضرت زہرہ کی ذات کا نہیں تھا پھر میں آپ سے کوئی کل کی بات ارز کروں گا کہ یہ نہیں تھا بھئی آپ حضرت زہرہ کو کہہ دے فدق سے پرسنل کوئی فائدہ تو کیا فائدہ تو دو جہان کی مالک وہ دنیا میں ذہری معاملات تھے جس کے ذریعے ان کو آمدن آتی تھی جس کے ذریعے دینی امور کو کیونکہ رسول فدق کو غربہ یدامہ مساکین کے لئے مختص کر گئے تھے اور اس کا متولی اور اس کے لئے وسیعت کر گئے تھے حضرت زہرہ کو جو کہ اسٹیٹ نے غصب کر اس کو ملٹری ایکسپیٹیشن کے لئے استعمال کیا تاریخ میں کہا ہے کہ کسی نے کہا نام لی وغیر کیونکہ تاریخ میں ساتھ لکھا کہ کسی نے کہا کہ کوئی راضی ہو گیا تھا حضرت زہرہ کے احتجاج پہ کسی نے ہار مان اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم کو معلوم نہیں کہ خزانے کو کتنی ضرورت ہے ملٹری ایکسپیٹیشن کے لئے فوجی اور چہائیوں کے لئے یہ فوج کا خرچہ کون اٹھائے گا جو ہم بھیج رہے ہیں دوسرے لوگوں کو دوسرے مملکتوں پر حملہ کر رہے گئی اور لے کے پھار کے بھیج دیا کوئی ہزی جو وہ نہیں نہیں ہوگا نام دینا ضروری تو یہ چیزیں یہ چیزیں حضرت زہرہ نے احتجاج کیا یہ احتجاج اسلام کے لئے تھا یہ نہیں کہ فدق ان کے ذاتی پروپرٹی تھا بھی ذاتی پروپرٹی کے لئے احتجاج کرنا بھی ان کا بیعت کا اسی وجہ سے کہ وہ لیجٹیویٹ نہیں تھے کیونکہ رسول نے ان کو معین نہیں کیا خرر نہیں کیا اور اپنے ولی کا ساتھ دیا مستقل جب حضرت علی کے گلے میں رسی باندھی گئی اور آپ نے اسلام کی خاطر اس کو برداشت کیا مرنہ مجال کسی کی گباندھ لیتا لیکن جب آپ نے اس کو برداشت کیا حضرت عمیر نے تو حضرت زہرہ بہار آئیں اور جب لوگوں نے سنا نہیں اور کچھ لوگ آئے خاص تو حضرت زہرہ نے ان کی طرف دیکھ کہ کہ اگر تو نے ابھی نہیں کیا تو میں اپنی چادر کو پھیلاؤں گی اور خدا سے کہوں گی کہ وہ ابھی ابھی یہی پہ میرا انصاف کرے اب یہ دیکھئے کہ یہ لوگ مباہلہ دیکھ چکے تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہی جو کہ خدا ان پہ ان کا انشاءاللہ عادل کرے ان کا حساب خدا کے ہاتھ میں تو یہ وہ افراد جنہوں نے ان کو جھوٹا کا فتق کے معاملے میں ڈر کے پیچھ اٹھ گئے کہا ہک جاؤ چھوڑ دو اپنے غلام سے جس کے ذریعے یہ کروا رہے تھے اپنے سپائیوں سے اس کے ذریعے کروا رہے تھے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو زہرہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے چلے گئے حضرت زہرہ مدافع دی ولایت کی آخری وقت تک آخری حد تک دفاع کیا انہوں نے ولی کا ولی عمر کا تربیت اولاد کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کیا شاہ پارے بنائے امام حسن اور امام حسن کہ یہ کہ معصوم تھے حضرت زہنب کیا شاہ پارہ خیر معصوم لیکن یہ چیز تربیت اولاد فرمائیں یہ وہ شخصیت ہے جس کے اتنے ضرم اور اتنی تکالیف پرداشت کی خود کا کہنا ہے کہ اگر آسمان پہاڑ پہ گرتے تو سرمہ اور آسمان پہ گرتے دن پہ تو رات ہو جاتی یہ وہ شخصیت انہوں نے اس قدر قربانی دی اسلام کے اپنی جان دینا گوانا کی لیکن سر نہیں جوان اللہ سبان بادل کے سامنے یہ وہ افران یہ وہ افران میرے نزدیک جیسا کہ میں آپ کی خطت پرس کیا میں جب کہتا ہوں یا زہرہ مجھے تو اس پہ رقعت آجاتی یا حسین اسی پہ رقعت آجاتی کیوں یہ گھانا عجیب ایک عجیب گھانا ہے اس قطر قربانی اسلام کے لئے ایک پہ در پہ ایک دو دی پورا خاندار اور اوف نے اوف نے عجیب خاندار تو نتیجتا ایک جملہ کہیں یا زہرہ اور ارسان گریہ کریں ان کے لئے عزیز آل گرامی آپ حضرت امیر کی مصیبت کو میں بیان کرتا ہوں حضرت زہرہ کے حوالے سے ان کی اسرار بیس میں یہ قید پرماتے ہیں حضرت امیر المرین نے یہ حضرت شیخ عباس قبمی نے لکھا کہ امیر المرین نے جناب فاطمہ کے دفن کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی قبر کو مخاطب ہوئے دیکھا اور کہا بہت جلد آپ کی آزاب زادی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی امت نے ان پر میرے حق کے غصب کرنے اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی کتنی ملت پس ان سے اسرار کر کے حالات پوچھئے کیونکہ دل جلانے والے غم فاطمہ کو پہنچائے گئے ہیں اور ان کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی اور بہت کہا جاتا ہے کہ پانچ افراد ابن بابوے نے یہ سند مہتبر سے روایت کی کہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابن حسین کو ملا کے پانچ افراد سیادہ گریہ کرنے والے آدم جنت سے نکل لے حضرت یعقوب حضرت یوسف فراہ میں اس کے بعد حضرت زہرہ اور حضرت امام زہر آبی یہ وہ افراد ہیں جو کہ گریہ میں ہمیشہ کرتے تھے آپ کہتے جناب آدم فراہ جنت میں اتنا روئے کہ رخصاروں پر رونے سے لگیرے پڑ گئے یعقوب یوسف کے فراہ میں اتنا روئے کہ نابی نہ ہو گئے یوسف اتنا گریہ کرتے تھے کہ زندان میں کہا گیا کہ گریہ بند کرو ورنام تم کو صدا دے گئے تو بعد میں یہ تیپ آیا صدا دینے کے بعد جب انہوں نے گریہ بن نہ کیا تو پھر انہوں نے بارہ مزالیت کیا دن میں ایک وقت ہی دیا کریں گے دو وقت گریہ نہیں کریں اس کے بعد جب فاطمہ رسول کے وفات کے بعد اتنا پریشان ان کو کیا گیا کہ وہ شب و روز گریہ کرتی تھی اور اس کے بعد علی ابن حسین اپنے باپ کی مسئیبت پہ بیس سال تک روئے اور ایک روایت کی منامف چالیس سال تک روئے آپ کے سامنے کھانا کبھی ازا نہیں تک رکھا گیا اور آپ نے گریہ نہ کیا گیا اس کے بعد شیخ دوسری نے ابن عباس سے یہ روایت کی کہ جب رسول حضرت رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اتنا روئے کہ آپ رسول کے آپ کی ریشتہ روگ گریہ سے تو رسول لوگ نے کہا ہے رسول کیوں رو رہے کیوں گریہ کر رہے کہا کہ میرے بات میری دیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے فریاد کرے گی یا بتا ہے میرے والد میرے امت میں ظلم ہو رہا ہے